جنیندر دوستو سواگت ہے آتما چینل کے اپنے پروگرام آپ کی رائے میں ہر روچ ہم کسی سماجک راجنیتک اور انی مددوں پہ آپ لوگوں کی رائے لینے کی کوشش کریں گے ہم اس میں آپ کے وچار جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کے وچاروں سے اور آپ کی رائے سے عام لوگوں کو اوگت کرانے کی کوشش کریں گے آپ کے اپنے پروگرام آپ کی رائے میں آئیے لیتے ہیں لوگوں کی رائے کانڈلا کے سنی گل میری سرکار نی چھڑو کا شمیر جا مرپا دیا کھلا رے نی بڑے کھوئے نی ماما دے کوت جمبوں نے تو سنی تدھی آن جگہ درب آؤ نا گل آر دی کرو نا گل پار دی چھڑ دے او ج موجا فرکار دے او چند آؤ اے چھڑ دے او ج موجا فرکار دے او چند آؤ اے چھڑ دے پی جان تھوڑ دیاں سے آستاں دیاں کسے دنیا رنڈیاں کراؤناں گل آر دی کرو جا گل پار دی اے ماما پیاں دے کوت مربا ہونا چھڑ دے پی جان تھوڑ دیاں سے آستاں دیاں کسے دنیا رنڈیاں کراؤناں گل آر دی کرو جا گل پار دی اے ماما پیاں دے کوت مربا ہونا خون دا بدلہ خون دا بدلہ خون یہ قربانی دایاں نہیں جانے چاہیے پاکستان میں اٹیک کریں سرکار کتھے چھتی ہے سرکار کتھے چھتی ہے سرکار کتھے چھتی ہے سرکار کتھے چھتی ہے دوستو پلوہوں میں جو حملہ ہوا ہے اس کو دیکھ کے ہمارے پورے بھارت ورش میں بہت روش ہے ہر ورگ ہر جات ہر سماج کا لوگ اس چیز کا پرجور سے ویروت کر رہا ہے اپنی اپنی پرتکریہ چاہیر کر رہا ہے ہمارے بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں لدھیانہ سے سینئر جنلسٹ منیش اتری جی حالانکہ الیکٹرونک میڈیا میں انہیں کافی لمبا عرصہ ہو چکا ہے اپنی سیواؤں کو نباتے ہوئے اور کافی انبھا ہوئے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی درشتی سے یہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ کا سواگت ہے کیا کہنا چاہوگے پہلی درشتی سے جو یہ حملہ ہوا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ بہت ہی دربھاگے پورا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ صرف نندہ نہیں کرنی چاہیے اس کی اوپر ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ اب بہت ہو چکا میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ید اس کا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ جو دونوں کنٹری ہیں وہ نیوکلر ہیں اور بہت ہی ایک ورڈ وار جیسی اسٹیویشن ہو جائے گی لیکن اس کے اور بھی کئی حل ہیں جیسے کی سب کو پتا ہے کہ اس سارے جو فساد کی جڑا ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ آرمی کی کٹ پتلی ہے جو آرمی کہتی ہے وہ ہوتا ہے جب آرمی چاہتی ہے اس کا تکتہ پلٹ کر دیتی ہے جب آرمی چاہتی ہے وہاں کے راشت پتی کو جیل میں ڈال دیتی ہے پردانمنٹری کو جیل میں ڈال دیتی ہے اب دیکھیں نواز شریف اندر ہیں اور جو عمران خان ہے میں نہیں سمجھتا عمران خان کے پاس کچھ طاقت ہے وہ تو ایک قسم کا وہ گلام ہے اور اس کو انہوں نے کرسی پہ بٹھا کر رکھا ہے کہ آرمی جو کہے گی وہی ہوگا اب بات یہ ہاتھی ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے تو ہر ایک ہندوستانی کا دلہ وہ چھل نہیں ہے گلا بھر آتا ہے جب ہم ایسی کرتے ہیں لیکن ہم اسے اپنی کمجوری نہیں ہم اس کے کہیں گے ہمیں اس کا مو توڑ جواب دینا ہوگا جیسے پردانمنٹری نے بولایا کہ سینہ کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے کب کیا کرنا ہے یہ سینہ ہی تیہ کرے گی تو بہت اچھا ہے سواگت ہے ان کے بیان کا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے چوتالیس لوگوں کو جو شہید کیا ہے اگر ہمارے جوان چوتالیس کی بجائے ان کے چار سو چالیس جوانوں کو مار گرائیں گے تو میں سوچوں گا یہی جو بیفٹنگ ریپلائی ہوگا ان کے لیے کرتارپور کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک پوزٹیو ایکٹیوٹیز ان کی طرف سے بھی ہوئی ہماری طرف سے بھی ہوئی اب جو یہ گھٹنا گھٹت ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں جو ہمارا آنا جانا تھا یا سکھوں کا ایک سرووچ دھرمستان وہاں پہ ہے کہیں نہ کہیں کوئی دکت پریشانی اب آئے گی اس باتچیت میں نہیں دیکھئے جو کرتارپور ہے جانا چاہیے ہمیں وہاں پہ جانے کی اجازت ہونی چاہیے تو یہ اس کے اوپر میرے خیال سے کوئی نہیں آئے گی بیپار پہ آئے گی جیسے ہم نے اس کو جو موسٹ فیورٹ نیشن کا جو ہمارے سرکار نے ان سے وہ واپس لے لیا ہے تو ایسی میں آئے گی یہ ایک دھارمک جو کارے ہیں اس میں میرے خیال سے وہ اتنی کوئی دکت پریشانی والی بات نہیں آئے گی راستہ کھلنے کے بات ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں یہاں آتنگ وادیوں کے لئے ایک اور صوبیدہ بن جائے گی کیونکہ ہمیں بس روکنی چاہیے ریلویل روکنی چاہیے جو سمجھوتا ہم لوگوں نے بس چلائی سی کہیں نہ کہیں ایک اور راستہ کھل رہا ہے کہ پاکستان کو ادھر آنے کا اور ہمیں ادھر جانے کا یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے نہیں وہ جو عام لوگوں کی یہ رائے ہو سکتی ہے لیکن وہ جو یہ کوریڈور کا جو راستہ کھلے گا یہ ایک فول پروف راستہ ہوگا اور پوری گہن تلاشی کے بعد اور پوری گہن جانچ کے بعد ہی جو لوگ ادھر جا پائیں گے تو وہ پھر واپس آئیں گے ہاں یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو کچھ لوگ ہمارے ادھر جو جائیں گے تو پاکستان کے ہمیشہ ہی یہ ناپاک منصوبے رہیں گی وہاں گئے لوگوں کو وہ بڑھکا سکتے ہیں ان کا برین واش کر سکتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ہر سمیں گلت کیونکہ جیسے وہ چاولہ جیسے آتنکبادی وہاں بیٹھے ہیں تو وہ لوگ جرور جو ہمارے ناغرکوں کو کرنے کی کوشش کریں گے اس کے اوپر جو ہماری ایجنسیاں ہیں ہماری سرکار اس کو پورا دھیان دینا پڑے گا کارگل کے بعد اگر ہم بات کریں تو بہت ایک ایسا ہمیں جکھم دیا گیا ہے کارگل کے اکچردام پہ مندر پہ حملہ ہوا اس کے بعد تاج پہ حملہ ہوا اوری پہ حملہ ہوا پتھان کو یہ بہت زیادہ گہرا ہم کو صدمہ دیا ہے وہاں کی جو سائنہ ہے وہ تو کبھی نہیں مانے گی اندر سے اس طرح کی حرکتیں کرتی رہ گی اب یہ مانتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل جو اور دیش ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں پیچھے سے سنکچن ہے دیکھئے جو یہ دو بات سیدھی ہے کہ جو چائنہ ہے یہ ان کا برپور سمرتن کرتے ہیں تو دنیا میں دو ہی دیش ایسے ہیں جو ہمارے جو کٹڑ ویرودی ہیں ہمارے دشمن ہیں چائنہ بھی ہے اور پاکستان بھی ہے اب دیکھئے اتنا دردناک حادثہ ہوا ہے چائنہ کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے کوئی ایکشن تو کہہ لینا ہے کوئی نندہ بھی وہ نہیں کرتے جو باقی دیش ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ جیسے دیکھئے لگوکہ پینتالیس ایم بیسی والے وہ جو ہمارے آئے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ دکھا اظہار کیا ہے تو پورا جو دنیا ہے وہ تو آتنکباد کے خلاف ہے یہ پاکستان اور یہ چائنہ یہ ہمارے ویرودی ہیں ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے نہیں آپ کی سمجھ سے ٹیبل ٹاک سے کچھ نہیں بنے گا ٹیبل ٹاک تو ہم بہتر سالوں سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم ٹیبل ٹاک کریں گے ٹیبل ٹاک کریں گے تو جو میں سوچتا ہوں کہ بھارت نے 1971 میں جو اس کو توڑا تھا بنگلہ دیش اس میں سے نکالا تھا اب سمجھ آ گیا ہے کہ ایسے کاروائی ہونے چاہیے بلوچستان اور جو ہے گل گٹ ہے تو وہ بھی ان سے الگ ہونے چاہیے اب پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے یہی ایک ماترہ حل ہے موڈی کوئی کوئی سخت نہیں تھے دھارہ 370 کی بات کریں جمہو کشمیر میں جو چل لئی ہے کہیں نہ کہیں اب اس پہ بھی نرنائک ایک ڈیسیزن لینے کی ضرورت ہے دیکھیں دھارہ 370 پہ بھی نرنے لینے کی ضرورت ہے جو پانی ہمارا ادھر جا رہا ہے جو وارٹر ٹریٹی کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم جتنا اس کو ایک سخت لہجے میں ان کو ہم جو ریپلائی دیں گے وہ یہی بھاشا سمجھتا ہے پاکستان پاکستان بات چیت کے بھاشا نہیں سمجھے گا اگر ہم پانی بند کر دیں گے تو یہ سمجھے گا ویسے موڈی جی نے کافی اچھا پریاس کیا ہے دنیا میں جا جا کر پاکستان کو الگ تھلک تو کر دیا ہے لیکن ابھی اور بھی قردے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اتنا لمبا سمجھے اپنی پترکارتا کو دیا ہے حالانکہ ابھی بھی سیوارت ہو آپ جو پترکاروں کی اگر بات کریں تو پترکار اس کانڈ کو کس طرح ہے ایز اے پروفیشنل دیکھتا ہے کہ ایک ان کی بھی سہانبوتی یا ان کی بھی فیلنگ جوڑی ہوئی ہے دیکھئے ہم پترکار سے پہلے ہم بھارتی ہیں تو ہمارا بھی اتنا ہی من روتا ہے اتنا ہی ہمارا گلہ بھاراتا ہے جیسے ہمیں یہ پتہ چلا اس رات میں کھانا تک نہیں کھا پایا تو ایسے لگا جیسے پتہ نہیں ہمارے کسی سگے سبندی کی موت ہو گئی ہے تو صبح ہم جیسے سہر پہ جاتے ہیں کہیں کچھ جانے کا من نہیں کیا بس ایسے رہا کی چپ رہیں شانت رہیں ان کی شانتی کے لئے ہم کچھ نہ کچھ دعا کرتے رہیں پرے کرتے رہیں تو اتنا ہمارا من بھارایا تو ہم سب بھارتی ہیں ایک سو تیس کروڑ ہم بھارتی ہیں سبی کا دل پسیجہ ہے اس جو دردنا خاصے سے اچھی بات کہی ہے کئی نے کہیں ہمارے ساتھ وچار سانجے کرتے ہوئے ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ اب ٹیول ٹاک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ پورا پاکستان کو چلاتی ہے وہ ایسے نہیں سمجھے گی انتر راستی اس طرح پر جو کچھ دیش ہیں جو پاکستان کو اندر سے سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے بھارت سے افسوس بھی نہیں جتایا ہے یہ بھی انہوں نے کہا ہے ایک بات انہوں نے اور بھی کہی ہے کہ ہم ایز ایک پترکارتا کی درستی سے اس چیز کو دیکھیں اس سے پہلے ہم اس کو بھارتی ایک ناکرک ہونے کی درستی سے دیکھتے ہیں اتنا ہی دکھ ہمیں ہوا ہے جتنا عام سماج کو ہوا ہے کہیں نہ کہیں یہ جھوٹ ہونے کی ضرورت ہے تھوڑا سا ناجک سمیں ہے سب کو جوش میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ لمبا سمیں ہو گیا ہے انہیں پترکارتا کرتے ہوئے آپ نے سر ہم سے بات کی آپ کا بہت بہت دھنیواز اور آنے والے سمیں میں ہمیں لگتا ہے کہ آپ بھی اس مدے کو تھوڑا سا گمبیر مدہ ہے اتنی جلدی نہیں لوگیں سیریس لوگیں دکھ سب کو ہے سب سے زیادہ دکھ اس کو ہے جس کا باپ مرا ہے جس کا بھائی مرا ہے یا جس کا کچھ بھی طرح سے کوئی نہ کوئی رشتے دار جو آج ہمارے چوتھالیس جوان مرے ہیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے ہمارا دکھ دکھ نہیں رہا لیکن ہمیں بھی بہت دکھ ہے آئیے اس وشے میں کسی اور سے رائے یہ جو بہت دردناک ایک حرصہ ہوا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا جواب دینا چاہیے کیونکہ ہماری جیسے بولتے ہیں کہ ہم کوٹ نتی بنا رہے کوٹ نتی بنا رہے تو مرکل لگتا ہے کہ کوٹ نتی کام آنی ہے جو کام آنی ہے وہ گوڑی کا جواب گوڑی سے اور بم کا جواب بم سے ہونا چاہیے یہ کوٹ نتی ہونے چاہیے اگر ہم بس اس کمرے پہ لوگ کو بے کو بنا ہی جائے کہ ہم تو کوٹ نتی بنا رہے تو مرکل لگتا کہ وہ اچھا ہے ہندوستان کے لیے کیونکہ کب سے کوٹ نتی بنا رہے ہیں جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے تب سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بہت ساری کوٹ نتی بنا ہی لیکن کوئی کوٹ نتی کام نہیں آئی ہندوستان پہ ہر روج ہندوستان کا نوجوان ہر روج مر رہا ہے جمعی پشمیر میں ایک آتم وادی حملہ ہوا ہے جس سے ہمارا پورا دیش ہلا ہوا ہے ہم ایک عام لوگوں کی پرتکلیا لینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کوشش کریں گے تفسرین بردوات کافی لمبے سمیے سے اپنی سیوائیں نہیں بھا رہے ہیں وہ کس درشتی کون سے چیز کو دیکھتے ہیں سر کس درشتی کون سے چیز کو دیکھتے ہیں ملکل یہ بہت ایک بڑی مند بھاگی گھٹنا ہے جو ہمارے دیش میں ہوئی ہے ابھی یہ پلواما میں یہ ایک جو آتم گھاتی بسپورٹ ہوا ہے اسے پورے دیش کے دیش میں یہ ایک رو ہے پورے دیش میں جو نوجوان شید ان کے سرداج لی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خراب اپنا روز پرگٹ کیا جا رہا ہے ایسا جو ہے ایسا چاہیے ہمارے دیش کی سرکار کو اس طرح سے جو پہلے بھی ہمارے اوری میں ہوا حملہ یہ دوسرا حملہ ہے سب سے بڑا حملہ ہے دیش میں اس میں چالی سے قریب موجوان شید ہوئے ہیں ان کے پرواز جو دیش کے لگ لگ نصوں سے جو دیش کی سیبہ نمارے تھے لیکن سب سے بڑی بات ہے اس میں ابھی تک بار بار سٹیج سے بڑی بڑی باتیں جرور ہمارے دیش کے بردان میں سلک کر رہے ہیں ہوم نسٹر بھی کہنا ہے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا جا رہا جیسے پہلے سرزیکل سٹریک کی بات جس سے ایسے حملے جو آتنبادی حملے ہیں وہ رکھ سکیں اور کوئی بھی ہمارا سینک شہید نہ ہو جیسے جو شہید سینک کے ان کے پرواز تو دکھ جیل کی ہیں جو دیش کی جنت ہے اس کو بھی کافی دکھ جیلنا پڑتا ہے جس پرواز سے ایک آدمی چلا ہے ان کو کتنی دکھت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ سمیں پہلے پاکستان میں چنا ہوا پاکستان کے نئے پردان منتری عمران خان یوٹ بول کرتار پورنا کا کھلا ہے بلکل یہ ایک بڑی بات ہے جیسے کتار پور صاحب میں جو کتار پور کے لیے ایک بڑا سٹیپ چل اٹھایا گیا تھا جو سب سے بڑا سٹیپ تھا جو دونوں سرکاروں نے مل کر یہ اٹھایا تھا بھی کتار پور جانے والے جو بھارتی لوگ ہیں ہمارا جو درشن شیریگرو نانک دیب جی کا وہ درشن پستال ہے وہاں پر جا سکیں گے لیکن پر ات سے پہلے دونوں سرکاروں میں بیٹھنے کے لیے جو بھی سمجھواتا ہے کشمیر کا کچھ اور کس کو حل کرنے کی بات تو کہی جا رہی ہے لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے صرف اگر پاکستان یہ بڑی بڑی باتیں تو کرتا ہے لیکن پر ادھر سے یہ آتک کی اٹیک کرواتا ہے جو فدائین حملے ہوتے ہیں یہ بہت نندن جوں گا ہے اس سے چاہیے پاکستان کے بردانمندری عمران قرآن کو کچھ سخت قدم اٹھائیں اس پر آج جو ہے امریکہ کے راشتہ پاڑی بیل کرنٹر نے بھی سخت چتاب نہیں دی ہے اس معاملے پر یہ وہ پورے ورڈ میں پاکستان آتک باد ہی دیش دوشت ہو جا رہا ہے اس میں سخت قدم اٹھانے کی بھی ہو تھا اب ایسا نہیں سرے کا بھی ہم کاربائی کریں گے کچھ نہ کچھ ہمارے دیش کے بردانمندری اور ہوم منسٹر کو بھی کچھ نہ کچھ سخت قدم اٹھائیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کارگف جو دعا اس سمیں بھی بہت ہمارے سینک شیدوے پربار ابھی تک ان کو بھی کوئی فسلٹی نہیں ملتے صرف ایک بڑے بڑے علام ان کے پرباروں کو پیسہ دینے کا علام کوئی نہ کوئی گیس پمپ ایسا دینے کا علام کرتے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آنے والے سمیں میں ہمارے دیش کے جوان ہیں ان پر کوئی شہید نہ ہو وہ مرے نہیں ہیں ایسی درگٹنا میں جو اچنچے ایسے حملے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی کٹھور کند محالیت راجیت کرنی اس چیز کا کرنا چاہیے کہنا کہ 2019 میں اس کا اصل بڑے گا بلکل ہو سکتا ہے اس پہ راجیتی نہیں کرنی چاہیے اس کو سبھی ستہ جو بھی پارٹیوں کو کٹھے اوکر اس پر کوئی کدم اٹھانا جائے کوئی سخت سوچ رکھنی چاہیے جو یہ پاکستان بار بار آتکنی حملے کرتے جو آتکن بعد ہے اس کو ختم کرنا چاہیے نہ کہ راجیتی کرتے راجیتی سکتا ہے کہنا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم تاکتے ہیں ہمارے بردان منٹری پر سکت نیتی ابھی کا حلیت نہیں ہے کبھی سکت نیتی نہیں ہمارا پنجاب بارڈر سٹیٹر پنجاب پر بھی اثر پڑ رہا ہے سینئر دلیسٹ ہیں کہیں 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 ان کو اس بات کا احساس ہے کہ سکت نیتی اپنانے کی ضرورت ہے باتوں سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم بہت آشواشن دیں چکے ہیں تاج کا حملہ اوڑی کا حملہ کئی ایسے حملے ہیں جسی وجہ سے ہم کو یہ بار بار result آئے ہیں کہ ہم کچھ positive نہیں دے پائے ہیں اور 2010 میں کئی نہیں کہا ہے کس کا ایک 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 اٹھا ہوا ہے کہ سرکار ایسے پرپند کرے ایسی کاروائی جو بھی بندی کاروائی ہے ایسی کاروائی کرے تاکہ بوہشیہ میں اس قسم کی کارنا کوئی کرنے کا حمد نہ کرسکے کسی کی تساس نہ ہو کہ اس قسم کا دیش کی سرکشہ کو خطرہ پھر سے پیدا ہوں سمجھتا ہوں دیش کے جو سرکشہ بلہیں دیش کی سنائیں ہیں ان کو راجنیتی میں اس قسم کا راجنیتی کا دخل اس میں نہیں ہونا چاہیے نہ ہی آج ہمارے جو جوان شہید ہیں ان کی لاشوں کے اوپر ان کی چتاؤں کے اوپر راجنیتی کے روٹیاں کسی کو سیکھنی چاہیے دیش دیش کی اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑا ہے آج ان پریواروں کے ساتھ ایک چھو ٹیم پورا دیش اس بات کو لے کے سرکار کی طرف سرکار کے بھائیں بند کے آج سمجھتے سے کھڑیں کہ سرکار جو بھی اچھت کاروائی ہے وہ کھڑیں دوستو جو کلوہما میں گھٹنا گھٹی ہے اس میں الگ الگ لوگوں کی اپنے اپنے وچار ہے ہمارے ساتھ اس کی کھڑی کے آدھین سینئر جنلسٹاں پارتی جی حالانکہ الیکٹرونک میڈیا انڈیا ٹیوی سے یہ تعلقات رکھتے ہیں ہم ان سے پوچھنے کی پوشش کریں گی یہ کس درشتی سے اس چیز کو دیکھتے ہیں سر سواغت ہے آپ کا کیا دیکھتے ہو آپ کس درشتی سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو گھٹنا ہوئی ہے بہت ہی لیندینے گھٹنا ہے کہ کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے کہ یہ چھپ کر بار کرنے والے گھٹنا ہے کیونکہ جو آتنگ وادی ہیں ان کو پتا ہے کہ سامنے سے بار کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں میں تاکت ہے جیلنے کی کیونکہ اگر سامنے سے بار کریں گے تو ہم وہی پہ ختم ہو جائیں گے تو اس لئے وہ پیڑ پیشے بار کرتے ہیں کیونکہ پیڑ پیشے بار کریں گے تو ہی جیت پائیں گے سامنے سے بار کرکے تو نہ آج تک آدم وادی جیت سکے ہیں نہ جیت پائیں گے اور اس کو اگر میں پرسل نہیں بتاؤں تو اس کو تھوڑا راج نیتی سے اوپر اٹھ کر چلنا چاہیے پورے دیش ایک ڈٹھتا سے چل رہا ہے سب کو دکھ ہے اس چیز کا تو میری پرسل اپیرین یہ رہ گی کہ ان کو ان کی بھاشاں بھی جواب دینا چاہیے سرجگر سٹائک کے ماندھیم سے یا جو بھی ٹھیک لگے سب سے پہلے تو بھارت کو چاہیے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلقات جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے چاہے وہ فائنائشل ہو چاہے وہ بیجنس کا ہو کوئی بھی ہو کیونکہ ہمارے پاس پوری ہر تیرا کی سویدائیں ہیں پاکستان کوئی پورانہ تو ہے نہیں نکلات ہمارے میں سے ہی ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہم سے وہ ٹکر لے سکیں تو میرا اپنا پرسل پر پین ہی نہیں ہے ان کو ان کی بھاشا ہمیں ان کو جواب دیا جائے اور اس سے سارے تعلقات تب تک بند کر دیا جب تک یہ خود صدر نہیں جاتا اور اس کو ایک ٹیرریسٹ کنٹری گھوشت کر دینا چاہیے ہماری جو کنٹری کو یہ آتنگ بات پھیلا رہے ہیں سب کو پتا ہے کس کو نہیں پتا امریکہ نہیں جانتا کون نہیں جانتا سارے بشو کو پتا ہے کہ یہ ٹیرریسٹ کنٹری ہے اور یہ پناہ دیتی ہے چاہے وہ آپ یہ لگا لو جو پیشے لیدین مرا گیا ہے یہ بھی پاکستان کی زمین پر تھا ابھی جتنے بھی آتنگ وادی سب ان کی زمین پر ہے کیونکہ ان کا تو مذہب تو ہے نہیں نہ یہ ہندو ہے نہ یہ مسلمان ہے کیونکہ آتنگ واد کا تو مذہب ہوتا ہی نہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ اب ہر جگہ پتا ہے اس میں ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے ٹگنا سٹوڈنٹ بھی ہیں تو اس میں کمیونٹی کوئی بات ہی نہیں آتی لیکن یہ جس طرح انہوں نے جو کل یہ اٹیک کیا ہے اس سے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے یا وہ شمتہ نہیں ہے کہ سامنے سے اٹیک کر سکے سرکشہ جنسیوں کی بات کریں کہیں کہ یہ ایسی گھٹنا گھٹت ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں چھوکوئی اپنے سرکشہ جنسیوں سے دیکھئے اگر یہ چھوکروار کر رہے ہیں چھوکروار کریں گے تو سرکشہ جنسیوں بھی کہیں نہ کہیں دیکھئے انپوٹ تو ہر ایک ہوتی ہے لیکن سٹیک کچھ نہیں ہوتا صرف ایک اندازہ ہوتا ہے اور اندازے کے سر پر چلنا بھی کوئی اتنا زیادہ کوئی اتنا ہو نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی کچھ بھی کر سکتی ہے جیسے اب اب یہ حالی میں دیکھا کہ اینہ نے لودھیانا سے ایک بندہ اٹھایا تھا جو ایک مدرسے میں ایسی گتیوی دیا کر رہا تھا تو انپوٹ کہیں سے کچھ بھی ہو سکتی ہے ایسا کوئی ہو نہیں ہے کہ انپوٹ تھی تو وہ ہو گیا تو یہ جو اٹیک ہوا ایک دم سے ہوا ہے ابھی تک تو یہ بھی نہیں کلیر ہو پایا کہ جو اٹیک ہے یہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا ہے یا اس سے کیا گیا اب یہ بھی ایک جانت کا مشہ ہے ابھی اس میں بھی اُلجے ہوئے لیکن ہاں اتنا جنور کلیر ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے پورا دیش اس کے بعد صدمے میں ٹھیک ہے ہر کوئی جو اس کو ایک ایسا انسینٹ لے کر چل رہا ہے اندر سے دکھی ہے کہ امران خان کی بات کریں وہ پردان منتری بنے ہیں نفجو سنگھ سے دو سپورٹس میں ہیں ہمیشہ اگرسل رہتے ہیں اس کاریکروں میں کیسا دیکھتے ہیں لوگوں کو امیر بنی تھی کرتار پورنانگر بھی بات کریں انہوں نے بڑا آگے آگے اس بات کو سرانی کیا پھر گرنانگر بھی بات کی انہوں نے کیسا رول سمجھتے ہیں امران خان کا ٹھیک کیے اگر میں میں بات کروں دیکھیں اگر دوستی کے بات کروں دوستی میں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ٹھیک مطلب یہ تو وہی بات کی ایک طرف مرم لگا ہے اس طرف سے فیصل زخم دے دیا اس کی کوئی renewal نہیں ٹھیکا وہ تو ایک طرف یہ ایک طرف کہہ آنہ جی ہم یہ کر رہے ہیں دوسری طرح ایسی گھٹنا کر دو گے تو دوستی کہاں رہ جاتی ہے دوسری دوڑی یہ دشمن نہیں ہے تو پیٹ میں چھوڑا مار دیا تو یہی کام ہوا ہے اب یہ نبجو سیندو کیا وہاں جا کے کہیں گے کہ بھئی آپ میرے دوستی آپ نے یہ کیا 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 جواب ان کے پاس وہ تو یہی کہہ کے پیچھے ہڑ جائیں گے بھئی ہمارا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے جو کہتے آیا تک پاکستہ سبھی چینلوں پر چلتا ہے سبھی جگہ پر یہ کہتا ہے کہ ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے جو ہمار کام یہ سارے چیزیں پلان ہو رہی ہیں آپ کچھ نہیں مطلب کسی گھر میں کوئی بندہ بیٹھ کر کر رہا ہے اور میں اس کو انٹرل نہیں کر سکتا تو کہے کہ میں پردان منتری ہوئی یا کہے کہ میں وزیر آدم جب مجھے یہ ہی نہیں پتا کہ میرے گھر کے اندر بندہ کون وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے پورے ورڈ میں میری خرابی ہو رہی ہے تو کیوں نہ ایسے ناسور کو یا ایسی جو کیڑے ان کو ماروں تاج کا حملہ کر لیں اوری کا حملہ کہ لیں پارلیمنٹ کا حملہ کہ لیں اس کے اس کے بعد جو کی ایک مہا پہ حملہ ہوا بہت بڑا ایر ویس تفاق ہوتا اس کے بعد کوئی ٹیبل ٹیگ کی کوئی گنجائش بس بھی پھین گئی دیکھیں اگر اس کے بعد بھی ابھی بھی ٹیبل ٹیگ ہوئی اگر آپ سوچتے کہ بیٹھ کر بات چیت ہو جائے تو یہ شرم والی بات ہے اب اس میں بیٹھ کر بات چیت ہوئی کوئی بات نہیں ہے اب تو یہ سامنے سے اٹیک کرنے والی بات ہے جس کو بہت ہے ٹیٹ فور ٹیٹ میر کا جواب پتھر ابھی تو وہ والی بات ہے اور میرے خیال سے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ آگے الیکشن بھی ہیں ٹھیک ہے نا چلو ہم مجھے پلٹکل سے نہیں جوڑنا چیز کو لیکن اگر سرکار نے اب سٹیپ نہیں اٹھایا تو سارا ہندوستان جو مجھے نہیں لگتا کہ پھر دوبارہ سے موڈی کو اسٹیپ کرے گا اس معاملے کو لے کر باقی ہر چیز ہے جو اس نے مرضی کیا ہو کچھ بھی کیا اچھا اچھا کر لیا ہو کیونکہ ا گلت کام گلت ہو گیا تو نائنٹی نائن صحیح کام بکار ہے بڑے اچھی بات کہی ہے سینئر جنرلسٹ ہے الیکٹرونک میڈیا سے جھوڑے ہوئے ہیں اپنا ویچار ویخت کرتے ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے دوسرا پاکستان کو اب برداشت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی کتھنی اور کرنی میں بہت فرق ہے حلکہ ان کے اپنے ویختگر ویچار تھے اور آنے والے سمیں میں یہ کیا آگے رنگل آتے ہیں یہ تو آنے والا سمیں بتائ سیری نگر دے بیچ ساڑے ساڑے پیالی تو جہدہ جوان شہید ہوئے ہیں کہ جڑی کم کرن دی نیند سیندر سرکار بیٹھی ہے اس نیند تو اٹھے تے خون دا بدلا خون دہ نیم اپنا دے ہوئے اے سانتگوازنو ختم کرن لئی سکت تو سکت کاروائی کیتی جاوے اور اگر تاں بھی این مکدہ تے بارڈر کھول دی تے جان تاں کے پاکستان نو پاکستان دے کردے ویچ جا کے ماریا جاوے تاہی ساڑے اونا چیز دانو چیز داندلی دی تھی جاتے کشمیر کے اندر پولواما ہائیوے پر جو بھارت سرکار کے ہمارے نردوشت سینکوں پر آتم گھاتی حملہ ہوا ہے جس میں ہمارے انیت سینکوں کی موت ہو گئی ہے یہ قربانی ضائع نہیں جانی چاہیے ہم بھارت سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ بھارت سرکار اس حملے کا پرجور جواب دے موت ہو جواب دے تاکہ پاکستان ایسے ہاتنگ بادیوں کو حملوں کو روکے اور پاکستان کو سبق سکھایا جا سکے جو فوجی مارے گئے ہمارے نوجوان ہمارے بھائی ہیں ہم کہتے ہیں کہ آج سرکار بھارت سرکار اس کو ہوس میں لانے کا پاکستان کو کام کرے پاکستان میں اٹیک کرے ہمارے سینکوں کا جو موت ہو جواب دینا ہے وہ تعداد سے زیادہ بھانتور جواب دینا ہے پاکستان ہر ٹیم ساٹھے نوجوان ہنو شیر کردہ رہند ہے جڑی آلوالڈی لڑائی ہے جڑی کندے لانی ہے کدو لانی ہے جے پاکستان چاہیے دے آر پاکستان لڑائی آجینی دے کدو کرنی ہے کردنی چاہیے دی ہے یہ دا خاتمہ کردنے چاہیے دے پاکستان ساٹھے نوجوان ہنو ہر دن کوئی نہ کوئی نہ کی تریقی 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 کنال ساٹھے نوجوان ہنو مار دے رہند ہے پاکستان ہے ہی مردہ بات مردہ بات ہی رہنا ہے جو پاکستان نے کارائنا حرکت کی تھی کالہ ہڈے بطالی سینک سی ارپی فدے مارتے ہیں اس لیے ہڈی ہندوستان سرکار تو مانگا کہ جلد تو جلد ایک سرجل سٹرائک ہونی چاہیے دیا جو کہ انہوں نے آنٹکوادیوں نے سب کس کھایا جائے اس لیے ہی مانگ کردہ ہیں ہاں کی جلد تو جلد ایک سرجل سٹرائک ہے جرور ہونی چاہیے دی پہلا تھا نندر لوگ ہے بہت ماری کرتنا ہوئی ہے ایک جڑے سردناتے ساڑھی زرافی گار رہے ہے آجونہ تے بام بلاسٹ ہویا ہے ایک بڑا مارا ہے جہاں شہموں عردے جڑے بندے دے ایک وائرل بھی ہوئی ویڈیو سے آرہا ہے جنناتا نسیب ہو گئی میں سندھا کسے بندے جڑے جانناتا نمی رو مارا ہے جنناتا نمی رو مارا ہے جنناتا نمی رو مارا ہے یہ لوگ پاکستانا لی کچھ لوگ جنناتا نمی رو مارا ہے جنناتا نسیب ہوگی کچھ ہونا دے کار دی روٹی واسد لاال چاہ نہیں ہونا چاہی نہیں ہے تو سوچو بھی جہے اپنا متحدہ جاندہ ہے تو کنا درد محصول چلتا ہے دیکھو جو ہونا دے کار دے پاکستانا نمی رو مارا ہے جنناتا نمی رو مدی جن میں بہنتی کرانگا کمی کار بھائی کرانگا تاہاں جو ہے جو لوگ جڑے دہشت بلانتے ہیں انہوں نے خلاب ایک جانگو بیٹھنی چاہیے صدقل سٹائٹ بھی کال کریے بڑا چچا ہاں ادا سینی رہاں نہیں بلکل ہوا یہاں بڑی دیڑ تو ہے باندھ پیاس کا کام ہونے ناں سمجھ لوگ یہ سردیاں اندھیاں بڑا پیادیاں وہ تو ایک آڑ دے بچے کام کر جانتے ہیں سرد آتے ہیں جڑے بیٹھے ہیں سرد آتے ہیں جڑے بیٹھے ہیں انہوں نے تاہاں جو ہے لوگ اندر نہ سکنا وہ لوگ چلیں گے جنہوں نے سڑی رکھی کرنے سے سڑھا بھی فرج پڑھتا ہے انہوں نے زندگی لائیے انہوں نے پردانمتری انہوں بہنتی ہے وہاں ہو جائے کام کرنا تاہاں جو انہوں نے دیوارا ہیتھنا بیسے نامہ پردانمتری عمران خان آیا پاکستان دے بچے کلکان کرنا کے لئے کھاناں مارکتے کے لئے ساڑے کینڈری مارکتر اور پاکستان مارکتے ہیں اس کے بعد پاکستان دیکھو پاکستان دوری چال چلدا اسے آخر کیا ہی پاکستان دوری چال چلدا پاکستان دوری چال چلی ایک ورشت اس سنتی میٹر ناغی پاس اپ رت سانت والز ان گریا ہی پاس آخر یہ سنیم کرے��یک whyفر했 amusing سنیم رائے ہی کتو جو سنگس ہی تو تیمہ miya بجان کتو کہ اشیال راج کچھ بھی چم NATO پاکستان تو آیا ہے جایش محمد نے بندے نے ویڈیو وائرل ہوگی اور صاحب کہتا کہ ہی جننات نصیب ہوگی تو جو سی صدروں کو سبق سکنا چاہیتا ہے جدو انہوں نے جرنال چاپی پائی وہ تو یہ گاندے ہیں کہ ساڑے نوجوانوں نے نامہ رہے جاوے ساڑے فوج جی بیٹھے ہیں انہوں نے نامہ رہے جاوے ایک گال نہیں کیتی صرف وہ سنٹی بیٹھ کے پانک رس سرکار دا چاہیتا ہے ننگا ہویا چکی ساڑہ تic اگزا تصدرات پکرہ دیکھنا ہے اس سینٹی میلٹ کے ساتھ کی تکپ سینٹی میلٹ کے ساتھ کیسے ساتھ کے ساتھ کرے جا رہے ہیں منظر آنے ہمیں انہوں نے خastre یک کشمیریانوں نے پانک کروں گا اسی طرح پر آیا ہے اسی ایک حال سمجھو ہندو سے کہ مسلمان ہے سائی کوئی چیز نہیں سب اسی قدم جنہ پر آیا ہے پر کئی لوگ جڑے پاکستان چے بیٹھ کے گیماں گھیٹ رہے ہیں انہاں گیماں رہوں سمجھو تو آڈی گریبی نوں تو آڈی ترمان نوں اموشن لیا کے گیٹھے ہیں انہوں نے گیٹھے نہ رہتے ہیں کی حال ہونا چاہیے جے اگر ید دی لوڈ کو ہونا چاہیے کی نہیں دیکھو جے چڑ کے جواب دن دا تو ساڑھا جواب دنا فرج ہے وہیدہ تو کگولی پر جڑے لوگ جڑے لوگ کشمیر چے بیٹھے ہیں ساڑے آنگ ہے ساڑے سریر دا بھی آنگ ہے ساڑے دیش دا بھی آنگ ہے ساڑے انہوں نے ایجوگیٹ کرنا بنا بھی جاییے ایجوگیٹ ہو کے جڑے انیجوگیٹیڈ ہونا تو وہ وار کیتا جایے دیکھو سکھیاں تا وقتے وقتے دی چیجاں جڑے کر دے آئے انہوں نے تو ساڑا جواب دینا فرج ہے ساڑے بہت سکھنا ہاں پڑا ہے ساڑے کٹی سکھیاں سے بہت سکھنا پڑا ہے تا جواب نہیں دیا گئے تکالوں اے اور بھی دیشنا چاہیے حملے ہوتے ہیں فیدائین حملے ہوتے ہیں دوڑے دیشنا دے بھی جاگے کردے ہیں ایک مائنڈ گئے میں چاہیے کہ پیسے دے توڑتے دشمنیاں دے شاہدے ہیں یہ سمیہ نہ چاہیے دا بھی سانوں تے نالا جواب ہینا چاہیے اسی سٹک ہے کہ امریکہ دے گھل کر گئے لئے ورن ٹیڈ سنٹر کے لئے آسان اسامہ بھر لہا دے لکاتے کے مارے آسان کوئی ایمید ہی نہیں چاہیے سانوں اددہ دے لکاتے دے شاہدے جاکے مارنا پوکے ملکل مارنا پوکے مário ڈیروڈ پوکے گل ہونہی چاہئے دیئے کے اجز ساتھے ادھے نہیں ساتھے ہوتے ہوند تے حملہ میںے ساتھے جوان مرے ہیں رہے ہیں وہاں پریوار ہے کئی پریوار ہوسکہ مرہا بردر سی گیا ہے مرے پیواز مان سی گیا ہے دس بھا چنگا سی گیا میں نے بڑا چھوٹا سی بڑا سی گیا ہے میرے پہلاں ہوایا ہے گیا ہے ناوڑا سی ڈا سی پڑ گیا 원� نے میرے موسیقی 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 مجھے آتما انتیار کر رہی ہے وہ دیج جیلی سرکار ہے وہ پاکستان دے خلاف ایک سخت ارویہ پناہے تاج حملے دیگال کر لئیے پارلیمنٹ حملے دیگال کر لئیے اوری دیگال کر لئیے ائر بیس دیگال کر لئیے ائر بیس دیگال کر لئیے انہیں حملے ہو چکے نہیں بڑی شردہ انجلیاں تیاں گینا بڑی کینڈل مارچ نکلے کی اسی دباؤں نہیں بڑا پا رہے ہیں سرکارتے کے لئے گلتے ملے میں سمجھ دا جڑا اوری حملہ ہویا یا چھبی گینا بومبے رہے ہیں اسی کا لکات رہی ہوں یا پھر ائر بیس پتھان پورٹ یا حالی جڑے گرداسپور حملے ہوئے ہیں اس سارے حملیاں تو بہت سرکار جاگ دی ہیں لوگ سرکار چوندے نے لوگانوں بڑی آس ہے لیکن میں سمجھ دا بھی ہن سرکار بھی آج اس وچن دے مجبور ہو گئی ہے کال تو جو نیوزی رپورٹس آ رہی ہیں ان سرکار بھی سکتے روپ نہیں بڑا دی تب آنوانی چوندے لوگ پھر اپنا رویہ بدل لیاں گے جے لوگانے سالہ دے بیچے کانگریس نو بدلات دیشتی دی رہا کے انہا حملیاں تو بجاگر ہوکے موڈی سرکاروں لے اندھا ہے جے موڈی سرکار بھی انہیں حملیاں نہیں روک ساندی یا کڑا روک نہیں پڑا دی یا وڈیا فیس نہیں دکھان دی اپنا تب لوگانے پھر دو یار انہی لوگ اپنا رویہ نظر آیا کس دلسٹی نہ دیکھنے ہوں کی عمران خانوں جو سبتہ ملی کتنے کہ یہ چیز لگی کی محول صدر سکتا ہے کی میں دیکھنے ہوں میں سمجھ دا کرتا ہارپور صاحبہ کولیڈور کو میں بڑا چھلاکا ہے جو قدم سی لیکن پاکستان والوں شروع تو لے کے ہون تک پیٹھ دے میں چھوڑا کون پیا جا گیا ہون تک عمران خانوں والوں کنیک آتوادیاں گرفتار کیتا ہے کنیک آتوادیاں انکاؤنٹر کیتے ہیں ایک ہی لیشتی میں جاری ہونی چاہیے تھی ہی خلی تسخیر دی آردے بے چھے ایک پہش تم سارتے سارتے روڈے راکھوڑ رہے ہوں ایک پہش تم سی حات واد آرہ ہوں چی رسطہ قیام کرنا چاہنے ہے پہ رہے دینا لگن دوسرے پاسے ساڈھے دو جے سینا دی جیوانے جوانے ہونہوں نے تسخیر دی لنگنا کر رہے ہوں پاکستان دا کی روک ہے بڑی بے شرمی دی گارلہ بھی دو دین دو پاکستان دا کوئی بیان نہیں آیا ہے یا سی جائش محمد دا جڑتوں صفائیہ کر دیانگے یا کچھ بھی کر دیانگے جائش محمد دا ایک ویس سال دا ایک لڑکا ہے نوجوان جیڈا اس حملے نو دے رہے ہیں انجام دے رہے ہیں وہ دی ویڈیو آ رہی ہے جیدے میں چو سڑھی پارت دی سنو للکار رہے ہیں تے میں سمجھ دا اس تو بعد بھی پاکستان چوب بیٹھا دیتے جائش محمد جنہوں پوری شیلٹر ہے پاکستان دی یا اور بھی جیرے آیا سید اینال سفندت نے ساری شیلٹر پاکستان دی ہے آج جیمران خان پردار مطری پاکستان نے انہوں نے دیتے کہ جرور ایک اپنا سٹینڈ سپسٹ کرنا پہے گا دیجی جنتہ جاننا جان دی ہے وہ جیرے پاکستان نال پاہرد یا پاکستان دی سرکار آپس چرشتہ قیم کرنا جان دی ہے دیجی جان پردار مطری ہے وہ سٹینڈ کی آتوات ابرتی ہے وہ کی سٹینڈ اور کی آتوات ایکشن ہے اس حملے تو بعد کارگل یود سے کی سکھا لے کارگل یود ہویا کنے جوان مارے گئے بہت نقصان ہے کوئی سکھا لے سکھا لے سکھا لے سکھا لے دیکھو جس میں ہے جا کوئی وارجون ہوندہ ہے وہ دیج براپردی لڑائی ہوندی ہے جرو یود لڑتا ہے لیکن جڑا یہ آتواتی حملہ ہے یہ آتواتی حملہ ہے کیونکہ پاکستان نے ساپ منا کر دیتا ہی جڑے لڑاکے نے ساڈے نتال مکات نہیں رکھتے وہ کتے دیش دیش دی لڑائی نہیں سی وہ آتواتی نہیں ساڈے آکے شیعہ چینز کبجہ کر لیا سی گا تو وہ اسی چھوڑایا ہے یہ کوئی دیش دی لڑائی نہیں سی کارگل یود اسی نہ دیتا ہے آپاں سکھا لے کنے دیکھو کارگل یود کے بیچ بھی نقصان بہت ہویا دیج دا ٹھیک ہے پاہرد نے اس ٹیم بہت ہی جباچی دکھائی پاہرد نے سینہ نے چاہے جدا بھی اپنی جانا دی کربانی دے کے تے دے تے اپنی کارگلوں نے ویجائی کتا لیکن اس تو بعد لگا در پاکستانوں لوگوں نے چھپ کے حملے کیتے جا رہے ہیں جڑا کی وڈا ویشہ ہے اور میں سمجھ دا آتوا دی حملے ہونا اور وہی پاکستان دی شیلٹر تے پاہرد نے جو راجے کا کڑا سٹینڈ پاہرہ سرکارنوں موڈی سرکارنوں دینا پہے گا ایک سو پچی کروڑ جرے دیشواسی نے وہاں جن تیار کر رہے ہو چھپنجائیں جدا جرا سینے دا دعوا سی بیو پورا اتر دا کے نہیں اتر دا آج پر دا آنمنٹری صاحب دا بیان آرہے ہیں کہ سینہ نو کھلی چھوڑ دی گئی ہے اہا بیان اس تو پینا بھی آیا سی اور کئی بر یہ آ چکا ہے لیکن پوری چھوڑ جمین تے پہنچ دی ہے کہ نہیں پہنچ دی سینہ دے اتھے جڑا اتھے جری سینہ دا سوشن ہوندہ ہے جمہو کشمیر دے اندر اور بڑی کا لیے بھی سی ار پی اپ دے جوان سی سینہ دے جوانتا سی گئے اور سی ار پی اے جیڑی جمہو کشمیر دے ویچے حالاتہ دے سودار بچے لگئی ہے انہ دے سرکشہ بچے لگئی ہے تا ایک کشمیر دے جری عوام ہیں انہوں بھی سوچنا پہے گا کہ اتھوا دی کشمیر دے جری عوام ہیں انہ دے بھی سرکشہ سے نکشیدنے کرنا جاندے انہ دے بھی خلاف لے بڑے بڑے لوگ سدے جانگے اپنے اپنے ویو دیں گے تسی لگ دے کوئی اثر ہوگا بڑے کینڈل مارچ پورے ہندوستان چھو رہے ہیں ایک پہلی بار نہیں ہو رہے ہیں جاستوں ستر سالہ سی اجاد ہوئے ہیں تاتوں ہر شرمناک حرکت پاکستان کا رہا ہے اسی کینڈل مارچ تک اسی میں ہے اسی کوئی ایمہ دا حل نہیں کر رہے ہیں جس حل نہ چھاڑے جڑے دیش دے جڑے جوانے وہ مار رہے ہیں انہوں نے بچا سک لیے کیونکہ یہ حملے دا سرے نے کسے دا نو برباد ہو رہی ہے کسے دا پہن برباد ہو رہی ہے مارتے کے جوان دے آئے ہیں اسی کاندر انڈل مارچ تک اسی میں ہے کہ جانتا نو بھی کوئی ایمہ دا پریشر کریٹ کرنے کی کوشش ہے جانتا اگے آگے کچھ ایمہ دا پریشر کریٹ کرے کی جڑے ساڑے سیاست دانے انہوں نے اگل سمجھ آج بے کہ انہوں نے سیاست نہیں ہونو ریاکٹ کرنے بھی رہے ہیں میں سمجھ دا چاہے کوئی بھی سنگٹھان ہے یا کوئی پارٹی ہے جدو اے جا کوئی مندباگی کٹنا ہوں دی ہے جلہ کینڈل مہار چاہے یا کوئی اکشہ داندری دیندہ پارٹ ہے سو اے لوگا دی پاونا ہے لوگ اپنی الاغلت پریکیاں دیں بہت اچھی گالے بہت اچھی گالے میں مندباگی کٹنا ہوں دی ہے دے چاہے ہیں جوڑا دی پاونا ہے پر نال ہن دیکھنے میں مل رہے ہیں جدہ جاگروتہ ویرنس فیل ری ہے اسے دیکھ ساکھ دیوں سوشل نیٹ ورک دے رہی ہے اس سارے دیش دیری جوگا پیڑی ہے جنی میین دیش دی پہوکہ ویرنس دیش دیش دی پاو جاگروکہ ہے وہ آج بہت گسیچ ہے میں ہنے بھی کئی میڈیای ڈیبیٹ دیکھ رہا ہی ہیں اسے دی جیوان سی بھیک انہوں نے سوش کو پیدا ہو جی ہے جو ہوجا دی پہ دی سینہ دی پرتی جو ہوجا ہوجود مجھلu وہ آج جو بھیک انہوں نے اپنی سینہ دے نال ایک جذوات جوڑ گیا ہے وہ نال اپنی جیوڑی جوڑی آگیاں می توہ بہت 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 آئی ایک ہے اور بہت 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 ڈی نوجوان بیڑی جنہوں کو چلانا ہے وہ آج پہ دی سینہ دے نال کھڑی ہے پر ایک بہت ہماری بہت سکتا ہے ساڑے نالا اپنی سوچی اسان جی کیتا ہے کتے نہ کتے کسی سنگڈھن نہ تعلقات رکھتے ہیں شیف سانہ ہندوستان نہ اس تو پہلا ایک ہندوستان دے سممالید ناغری اگر دیش ہوتے کوئی آمی جی گل آج بے تے اودھوں جات نہیں دیکھ جاندی اودھوں اپنی عقاق نہیں دیکھ جاندی ہمیشہ سمرپتیاں کسے بھی اگر دیش ہوتے ہیں کہ چاہے کارگیل یودھا ہوئے اکسٹردہ اکسٹردہ کوئی بھی یودھا ہوئے جو دھوندہ ہے تو ساڑھے دیشواسیاں نے بعد چڑھ کے ایدے وچھ اپنا یوگدان دیتا ہے کیونکہ ساڑھے فوجی باڑھنا تے لڑھ رہے نے اپنی جانہ دے رہے نے جو ساڑھی ایک سیبلین ہو کے ساڑھی جو جمعہ داری ہیں وہ بھی اسی پوری کر رہے ہیں پر کتنے کی تے ستر سال جدو ساڑھے اجاد ہوئے نے سیبلین دی جو پیشر ہے وہ کٹے آئے کیونکہ جڑا پاکستان ہے اور سمیں سمیں تے ہمیں خطر ناکھ حملے کر دی آیا ہے جیدے ساڑھے سیبلین بھی مرے نے تے ساڑھے فوجی بھی مرے نے کتنے کی تے وچھارن دی لوڑ ہے سنو اگے آن دی لوڑ ہے گلنا نا کچھ نہیں ہونا جے اگر سیاست دان ایک منچ تے آ کے اس چیز نو ایک سورتے نہیں چکنگے انتر راستے اس طرح تے اگر پاکستان نو الگ نہیں کرنگے تے پاکستان نو کچھ ایوے دے دیش نے جیڑے اندروں اندری پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں تا تے ہی اسی پاکستان تو جتنی سکدے کیونکہ او ساما بلنا دین دی جدو ڈیٹ ہوئی سی تے امریکہ نو انو پاکستان تو کڑ کے مماریا سی گا کیونکہ امریکہ دا ورلڈ ٹیڈ سینٹر گلیاں سیا اس طرح دی کوئی سانو ایک ایک ایکشن لینڈ دی لوڑ ہے ایک سرجیکل سٹائپ نا کچھ نہیں ہونا ساڑے نردوس جوان مارے جانے نے اسی توسی مارے جانے ہیں کسی نہ کسی طرح ایک منچ تے آن دی لوڑ ہے ایک گل کینڈ دی لوڑ ہے کیونکہ ٹی وی اگے ٹائیاں بن کے بڑیاں بڑیاں گلناں سارے کرنگے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں نیچے دیئے نمبروں اور میل آئی ڈی پر اپنے ویچار دے سکتے ہیں آپ کے ویچار ہمارے لیے بہمول اور مارک درشن کا کام کریں گے کیونکہ آپ کے ویچار اور آپ کے سہیوگ سے ہی ہم آنے والے سمیں میں اپنا پروگرام اور بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مدہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو ہم عام لوگوں کے بیچ میں جا کے اس بات کو سانجی کریں یا اس کے ویچار عام لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کریں تو آپ ہمارے میل آئی ڈی اور فون نمبروں پہ ہمیں یہ ویچار دے سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے آپ کے دیئے ہوئے ویچار اور مدوں پہ عام لوگوں سے بات کرنے کی دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس ویچار میں بھی آپ ہمیں ویچار ہمارے نیچے دیئے میل آئی ڈی اور نمبروں پہ دے سکتے ہیں آپ یوں ہی دیکھتے رہیے آکما چینل پہ آپ کا اپنا پروگرام آپ کی رائے جائے جانے